ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اکیڈمی گروزی دوستو یہ اپنی اپنی اپورٹنٹ کشنز ہیں جو میت کے ان کی سیریز ہے وہ چل رہی ہے اور یہ آج اپنا پارٹ نمبر فور ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگ کشنز ہیں ان کو اسی طریقے سے اپروز کریں گے اسی طریقے سے سول کریں گے جس طریقے سے ایکجام میں اپنے کو سول کرنے ہیں کشن کو سوٹ میتر سے جتنے بھی شوٹ میتر سے لگ سکتے ہیں انہی طریقے سے کشن کو سول کرنا سیکھیں گے تو چلی آج کا پیشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا اپنا کشن نمبر فیسٹ دیکھتے ہیں تو دوستو آج کا اپنا پہلا کشن ہے کہ اپنے پاس دو جار دیس روپے ہیں جو کہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے اے بی سی میں وہ کچھ اس پرکار کرنے ہیں کہ ا کو اے دی پانس روپے ملتے ہیں تو بی کو بارہ روپے ملیں گے اینڈ یہ دی بی کو چار روپے مل رہے ہیں تو سی کو 5.5 روپیز ملیں گے دین ہم سے پوچھا گیا ہے یہ سیر کے بارے میں سیر of the سی will be the exceeded that of the ب بی کے سیر سے زیادہ سی کا کتنا زیادہ سیر ہے تو چلی اسے سول کرتے ہیں سول کرنے میں کافی ہیجی کوشن ہے جسے اے بی اور سی تو ان کا ریشو اپنے پاس دے رکھا جسے اے کو پانس روپے مل رہے ہیں تو بی کو ملیں گے بارہ روپے سیکنڈ کنڈیشن اپنے پاس ہے بی کو یہ دی چار پہ مل رہے ہیں تو سی کو 5.5 تو بی کو چار مل رہے ہیں تو سی کو کیا ہو گیا 5.5 یہ اس کے 3 ٹائم ہے 3 ٹائم ملٹیپل ہے تو اسے بھی ہم 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے جب 5.5 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اپنے پاس آ جائے گا 16.5 تو یہ اپنے پاس اے بی اور سی کا نیا ریشو آ گیا ایک ساتھ 5, 12 اور 16.5 تو پوائنٹ اٹائیں گے تو یہ 0 کر دو یہ 0 کر دو نہ ہو یہ 5 سے کٹ ہو جائے گا تو یہ 10 ٹائم آ گیا اور یہ 24 اور اسے کریں گے تو یہ 3 اور 3 تو یہ اپنے پاس ہے ریشو کی ویلیو آ گئی A, B, C اور ٹوٹل اماؤنٹ اپنے پاس ہے 2, 0, 1, 0 تو اسے سم کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4 اور 7, 6 یہ 7 اور یہ ہو گیا 6 اوکے دین ہم سے پوچھا گیا ہے کہ C کا سیر ہے وہ B سے کتنا زیادہ ہے C کا سیر B کے پاس 24 پوئنٹ مل رہے ہیں تو C کو ملیں گے 33 کتنا زیادہ ہو گیا 6 اور 3 9 تو مطلب 9 ٹائم یہ ایکسٹر ہو گیا بس اسے سول کرنا ہے اور کچھ نہیں 67 67 ایک پرائیم نومر ہے پرائیم نومر کے ایک دو ڈیجٹ ہے ملٹیپل میں آپ یادی رکھ لیا 67 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 2, 0 بناتا ہے تو اسے کٹ کر دیا 30 آ گیا اور آنسور آ گیا 2, 0 2, 7, 0 یہ اپنا آنسور ہو گا تو آنسور نومر D یہ رائٹ آنسور اوکی تو ایجی سای کٹریشن ہے کچھ ہارڈ نہیں ہے اس میں تو چلیئے نیکسٹ کٹریشن دیکھتے ہیں تو آج کا اپنا اگلا کٹریشن کچھ اس پرکار ہے کی the ratio of income A اور B as well as B and C 3 is to 2 مطلب A اور B کی income کا ratio جو ہے اپنے پاس A اور B وہ ہے 3 is to 2 and B اور C کی income کا ratio وہ بھی کیا ہے 3 is to 2 تو یہاں سے ہم A, B, C کی income کا ratio نکال سکتے ہیں جو بھی common value ہے وہ اوپن نیچے multiply کر دیں نیچے والے 3 common آرہا ہے 3 نیچے ہے تو اس کو اوپر multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 9 اور ان دونوں وہ کریں گے 6 اور یہاں اوپر common 2 آرہا ہے تو اسے multiply 2 کے ساتھ کر دیں گے تو یہ آجائے گا اپنا پاس 4 تو یہ آگا ان کی income کا ratio چلیے نیچے کنڈیشن ہے کی if 1 3rd of the A's income exceed مطلب ایک income 1 3rd 1 3rd مطلب 9 پوائنٹ 9 پوائنٹ کا 1 3rd کتنا آجائے گا 3 آجائے گا کیسے مطلب 9 into 1 3 کریں گے تو کتنا آجائے گا 3 آجائے گا next and 1 4th of the income C's یادی C کی income ہے اس کے 1 4th करیں گے C के point اپنے پاس 4 ہیں 4 کا 1 4th کریں گے تو کتنا آجائے گا 1 آجائے گا تو 1 آجائے گا یہ ہمیں دے رکھا ہے 1,000 روپیز ان کا بیچ difference 1,000 روپیز یہ exceed 1 amount 1000 روپیز زیادہ ہے جب actual ratio میں دیکھیں تو 2 point extra تو ان 2 point کی values ہمیں دے رکھی ہے 1,000 تو یہاں سے ہم find out کر سکتے ہیں 1 point کی value کیسے 1000 divided by 2 تو یہ آجائے گا اپنے پاس 500 یہ آگئی اپنے پاس 1 ratio کی value then ہم سے پوچھا گیا ہے what is the B's income B کی income کیا ہے B کی ratio 6 ratio income ہے اور 1 ratio کی value آگئی 500 تو یہ آنسر آگئے 6 into 500 multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 3,000 answer answer number A is clear okay clear ہے چلی اگلا question دیکھتے آج دوستو یہ اپنا next question ہے جس میں اپنے پاس دے رکھا ہے 1 container contain 2 liquid A and B جن کا ratio اپنے پاس ہے 7 is to 5 okay then ہمیں دے رکھا ہے 9 liter mixer are drawn and the container is filled with the same amount of B this is 9 liter we nikal دیں same 9 liter amount B B 1 to 1 then ratio A is to B 1 is to 1 then how many liter of A was contained initially A is what was was what the way we didn't go to the point of a and a and a a a and a and a and چاہے کسی کی کرلو کوئی دیکھت نہیں آمسور آپ کو ایک پھل ہی آئے گا جسے ماننے چاہے ہم نے یہاں سے ایک ہی ویلیو پک کرلی تو جب ساتھ ایسٹو فائف جو ریشو گیون ہے یہاں سے ہی دیم ایک ہی بات کنے صرف ایک ہی ویلیو کتنی ہو جائے گے بھی ٹوٹل کتنی ہے ٹوال تو سیون آٹ او ٹوال تو سات بٹے بارہ یہ اپنے پاس ویلیو آگئی ایک ہی ہلا بس یہ یاد رکھنا جہاں ایک کو پک کر رہے ہو وہ سیم ہی رکھ ڈالنے کے بعد واپس جو اماؤنٹ ڈال رہے ہیں وہ کونس ڈال رہا ہے بی اس کا مطلب سر بی جا رہا ہے تو اے کی ویلیو کتنی ہے دوبارہ جیرو دوبارہ اے تو کچھ بلکل بھی نہیں ڈال رہے واپس دوبارہ کتنی ہو جائے گی جیرو نو ریزلٹیٹ ویلیو کتنی آ جائے گی ون اس ٹو ون یہاں سے ایک ہی بات کریں تو کتنی ہو جائے گی ون بائی ٹو 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 � یہاں سے ہم الگےشن لگا لیں گے اور اپنے پاس ہوں یاکی رنیا جائے گی ون اس ٹو 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 آ جائے ہیں وہ بہت کروسن視یں ہے کہیں سہین касو ٹو 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 ٹے ہوجی جائے گی اور سہین و ٹو 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 ٹ۔ ان کو یہاں تک تو کافی لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کے بعد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ 6 is to 1 نکلائی کیا ہے تو یہ میں کلیر کر دوں یہ 6 is to 1 جو ہے یہ total value جو ہے یہ تو نکلتی ہے total جو container کی value capacity جو اس کا volume ہے اس کی value مطلب 7 ratio ہے وہ اس کی total value ہے یہاں سے بات کریں تو اور جو یہ value ہے یہ وہ value ہے جو اپنے یہاں change کی تھی ہے مطلب یہ 9 liter کی value ہے جو اپن یہاں سے value کچھ بھی جو نکال رہے ہیں واپس جو values ڈال رہے ہیں اس کی value ہے 1 ratio تو 1 ratio کی value آگئے اپنے پاس 9 liters جو 1 ratio کی 9 liter value ہے تو پورے container کی volume کی بات کریں تو وہ کتنا ہے 7 ratio تو total volume آجائے گا 7 into 9 یہ آجائے گا اپنے پاس 63 clear ہے یہاں تک چلیے 63 آگیا اپنے پاس total value now ہم سے پوچھا گیا ہے کہ how many liters a شروعات میں جو تھا اس میں a کی value کتنا تھی 1 جو volume ہے جو تھا وہ کتنا تھا تو ان کا ratio تو شروعات میں 7 is to 5 تو یہاں سے ہم find out کر لیں گے 63 divided by 12 اور multiply by 7 clear تو ان سے 7 سے اس کو multiply کر رہیں گے تو 7 is to 6 کرے 4 20 اور یہ 20 تو یہ آجائے گا اپنے پاس 441 divided by 12 اور اس کو آگے ایک بار اور کٹ کیا بھائی ہے یہ ہو جائے گا اپنے پاس one time and then 4 7 اور یہ 4 چلی یہ اپنا option number ہے c میں ٹھیک ہے تو clear ہے i think کافی اچھا question ہے یہ اور جنرلی آپ کافی بار exam میں آپ کو دیکھنے کو ملتا بھی ہے یہ question بھی میں نے جو پہلے previous year کے جو exam ان میں آئے وے question وہیں سے لیا ہے تو اچھے سی چیز کو سمجھی کچھ یہ دی کئی بھی doubt ہو تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ادروائز ویڈیو کا ایک بار دوبارہ دیکھ لینا سمجھ میں آ جائے گا کافی اچھا question ہے اس question پہ اچھے سی command ہونی چاہی آپ کی بہت بار دیکھنے کو ملتے ہیں چلیں آج کا اگلا question دیکھتے ہیں اگلا next question ہے کہ 3 vessels اپنے پاس given ہیں ان میں جو acid اور water ان کا اپنے پاس solution mixer وہ دیا ہوا ہے اس کا ratio اپنے پاس ہے جو fast اس میں ratio 6 is to 1 next اس میں 5 is to 2 and third اس میں 3 is to 1 next ہم سے کہا گیا ہے کہ if all the solution are mixed together یہ سبھی کو ایک ساتھ ملا دیا جائے then the ratio of the acid to water in the final solution جو بنے گا اپنے پاس اس میں acid اور water ان کا ratio کتنا ہونے والا ہے okay تو ایسے question کی سب سے اچھے process یہ جو تینوں کی ratio اب وہ لکھلو سب سے پہلے 6 is to 1 لکھلیا next کا اپنے پاس 5 is to 2 اور third اپنے پاس 3 is to 1 clear ہے چلیں اب ان کی total values کر لیجیں جیسے 6 یہ ہو گیا اپنے پاس total 7 اور ان کی بات کریں تو یہ بھی اپنے پاس کتنا ہو جائے گا 7 ہو جائے گا ان کا total کریں گے sum ہو جائے گا 4 یہاں تک clear ہے چلیں next اپنے کو کیا کرنا ہے کہ ان سب کو equal کرنا ہے کسی ایسے value سے ان کو multiply کر دوں کہ یہ equal ہو جائے ایک طرح سے ان کا LC میں بنانا ہے تو یہ تھی میں 7 کو 4 سے multiply کر دوں 7 کو 4 سے کر دوں اور 4 کو 7 سے کر دوں تو اب دیکھو 28 28 28 equal ہو جائے گا یہاں سے next اپنے پاس جو ان کی values ان کو as it is ہی mix کر دیا گیا ہے ان میں سے کچھ بھی changes نہیں کیے گئے اس لئے ہمیں آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو یہ extra value ہے اسی سے ان کو آگے ان کے ratio ان کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہاں اپنے پاس 4 سے تھا 4 سے ان کو multiply کریں گے تو 4 سے 6 کو multiply کیا تو یہ آگے اپنے پاس 24 اور 4 کو 1 سے کریں گے تو یہ آجے گا اپنے پاس سے 4 next میں یہاں بھی 4 سے multiply کیا ہے تو 4 سے یہاں کریں گے تو یہاں جائے گا 20 اور 4 سے 2 کو کریں گے تو یہاں جائے گا اپنے پاس سے 8 next 7 ہے 7 سے multiply کریں گے 3 کو یہاں جائے گا 21 اور 7 سے multiply کریں گے 1 کو دینا اپنے پاسا جائے گا 7 اب کوش نہیں ان کو صرف total sum کر دو sum کریں گے 4 اور یہ 5 ہو جائے گا اور یہ 6 ہو گیا 65 اور ان کا sum کریں گے تو یہ 12 اور 7 یہ ہو جائے گا 19 تو 65 is to 19 یہ اپنا final آنجر آگا ہے جو کی option نمبر B میں سہی ہے clear ہے چلیئے next question آج کا اپنا next question ہے کہ how many of kg of sugar worth 25 per kg must be blended with the 30 kg of sugar worth 30 per kg so that we selling the blended variety of 30 per kg there should be gain of 10% مطلب ہے کچھ ہے اس پرکار کھا جا رہا ہے کہ 25 روپے پر kg کے حساب سے ایک پر نواز سینک ہے اس کی کتنی ماترہ ملائی جائے دوسری ماترہ اپنے پاس ہے 30 kg کیجی ہے جس کی ریٹ ہے وہ 30 روپیز پر کیجی ہے اس کے ساتھ ملائیں اور اسے ہم 30 روپے میں بیجنے پر 30 روپے پر کیلو کے حساب سے دیں ان سے سیل کریں گے تو ہمیں 10% کا پروفٹ ہونا چاہیں تو سب سے پہلے تو اس چیز کو سول کرو جب 30 روپیز کے حساب سے آپ پر کیجی کے حساب سے سیل کر رہے ہو اور آپ کو 10% کا پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ سیلنگ پرائز ہے clear ہے سیلنگ پرائز ہے تو ہمیں یہاں سے چاہیے سب سے پہلے کوسٹ پرائز سی پی چیئے کوسٹ پرائز کے لئے کریں گے کیا کہ 30 روپیز اپنے پاس given ہے اور یہ پیسہ کب آ رہا ہے جب اپنے پاس 10% پروفٹ ایڈ ہو کے آ رہا ہے تو 1110 تو 1110 جو ویلیو ہے یہ SP ہو گئی یہ ہے SP جس کی ویلیو اپنے پاس given ہے 30 تو 1110 سے ڈیوائٹ کریں گے multiply کریں گے ہمیں 100 سے کیونکہ ہمیں CP چیئے ہیں تو 100 سے multiply کر دیا تو یہاں سے ویلیو یہ کٹ ہو جائے گا اور یہ اپنے پاس آگے 300 divided by 11 300 divided by 11 یہ آگے اپنے پاس سے سیپی کوسٹ پرائز پر کیجی کے اکھوٹی ہے نا اب دیکھیں اس میں اللیگیشن سے کریں گے سب سے پہلے پرائز وہ اپنے پاس 25 روپیز ہے next جو اپنے پاس مکشنم ایڈ کر رہے ہیں اس کی پرائز ہے 30 روپیز پر کے بھی اور جو solution اپنے پاس بن کے آ رہا ہے اس کی پرائز اپنے نکال دی 300 divided by 11 اب اللیگیشن آگے next کر دیں گے کوش نہیں یہاں آگیا اور یہ کریں گے تو یہ 300 ہے اور یہ آجے گا 330 تو ان کے solution آجے گا 30 30 by 11 اور یہاں سے ان دونوں کا ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 275 275 میں سے 300 میں سے 275 مائنس کریں گے 25 تو 11 سے 11 کٹ ہو گیا اور ان کے ratio کی بات کریں گے تو 5 سے کٹ کریں گے 6 اور یہ آجے گا 5 تو یہاں سے ratio نکل کے آگیا اپنے پاس ہے 6 is to 5 مطلب یہ وہ ratio جس ratio میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ان دونوں کو mix کیا ہے تو 2 5 ratio کی اپنے پاس value given 30 kg تو 30 kg 5 ratio کی given تو یہاں سے 1 ratio کی بات کریں تو کتنا آجے گا 30 divided by 5 is equal to 6 6 kg آگے اپنے پاس 1 ratio کی value ہم سے پوچھی گئی ہے کہ جو پہلے والا solution جو پہلے والی شگر تھی پر جو 25 پیس پر کیجی تھی وہ کتنی mix کی گئی تھی تو اس کی value quantity اپنے پاس 6 ratio اور جب 6 ratio اس کی value آرہی ہے 1 ratio کی value 6 kg تو کچھ بھی نہیں کافی سو easy ہو گیا 6 into 6 ہو جائے گا اور یہ آنسور آجے گا 36 kg آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہے کافی کچھ اچھے questions ہیں کیونکہ ایسے اور questions کیا پریکٹس کرنا چاہتے ہو تو میرے چینل ہے Academy Guru جی اسے آپ سبسکرائب کھیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے پلیز لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیئے نیکس سیشن میں ملتے ہیں آج کے سیشن میں اتنا ہی پریکٹس کرتے رہی ہیں با بائی ب이면 بہت خوصے ٹس کرنہ siinä آج